وہ سمجھاو اور بتایا مدو ہمیشہ ناکام ہوتا ہے دائی کبھی ناکام نہیں ہوتا اگر وہ اپنی دعوت کی اوپر کھرا اتر جائے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انہندر قومت کہ نوح کو اس کی قوم کی تربیجا تاکہ وہ جا کے قوم کو بتائے اور سمجھائے کہ قوم نے اُٹھا کہنے لگی فَاتِنَ بِمَا تَعِدُونَ رِنْكُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ ہم دمکیاں سننے والی قوم نہیں ہے اگر ایسا عذاب سچ میں آنے والا ہے فَاتِنَ بِمَا تَعِدُونَ لِا اُو عذاب اس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ہم اس چیز کو ماننے والے نہیں ہے ایہا تَحِيحا تَلِمَا تُعَدُونَ کہا سب ہے یہ دوک دوک ہے ہے جوٹ ہے فریب ہے ایدہ پُتنا ایدہ مَنَ خِرَا کون مر کے زندہ ہوا کہا قبریں شک ہوتی ہیں اور انسان زندہ ہو کے آتے ہیں کہا آپ کے بانڈے پور ملگام میں ایسا ہوا کہ قبریں کبھی شک ہو جائے اور انسان زندے ہو کے باہر نکل آئے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد تو خاک ہو جاتے ہیں یہی پشلے قوموں نے اپنے نبیوں کو جگلایا اور تقضیب کی کہا قون مر کے زندہ ہوتا ہے آئینہ المردو دونہ فی الحاخرہ یہ فقون قدیم یہ برانے لوگوں کی باتیں ہیں اساتر الاولین اور پشلے لوگوں کے منگرد قصے ہیں جو ہمیں سنائے جاتے ہیں نوہ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا وہ قرنستہ فرورتکم انہو قانا غفارا کہ میرے قوم کائنات کے غم کی فانجل وہ کائنات کا نظام چلانے والا ہے تم تکم دی آموالوں یا دنین وہ جان لکن جتنا ہے وہ جان لکن نہارا تمہارے لئے باغاتوں کی اتنا ہے باغاتوں کے لئے نہریں بچھائے گا اور تمہارے اندر نہروں کی جال بچھائے گا اور تمہارے اولاد کی اندر برکتیں اور کسرتیں کرے گا تمہارے کاروبار کو برائے گا کو ملٹا گھری اور کہنے لگیں فاتح نبی ماتائی دونا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے جو مردے تو خاک کی ساتھ خاک ہو گئے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور تمہارے اسلام کی ہاتھ کائنات کے غم کی طرف اٹھے اور کہا رب لا قدر علی الارد من الكافرین دیارا یا یا بیگ کو بندر دے بے نہ چھوڑنا وہ ان تقذیب کو اتر دے وہ ان دائی کے مقابلے میں آگئی اگر بادل دائی کے مقابلے میں نہ آئے گا تو پٹے گا کیسے اس کے پٹنے کی شکر یہ ہے کہ وہ دعوت کے مقابلے میں آئے وہ قرآن کے مقابلے میں آئے حادہ بلاہ الناس یہ ہے پیغام پوری کائنات تک پہنچانے کے لئے جس کو صحابہ الالکار کے دعوت دیتے اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کے عاشق ہے جو مرنا چاہتے ہیں کاماتو حبود الخبرہ کاماتو حبود الحیات تم زندگی کے عاشق ہو ہم موت کے عاشق ہے تم شراب کو بسند کرتے ہو ہم مرنے کو بسند کرتے ہیں ایک ان اللہ کی توحید کی دعوت دے کے رہے گے اس قرآن کے پیغام کو پہنچا کے رہے گی لا روی مفیل اس کی اندر شک نہیں خدر اللہ التقین یہ قرآن ہدایت کے لئے اُترا ہے یہ کہ یہ قرآن عمان پسند ہے یہ عمان چاہتا ہے یہ قرآن خساد نہیں اُتھاتا لا روی مفیل اس کی اندر شک نہیں ہے خدر اللہ الناس شہر رمدان اللذی اندر لفیہ قرآن یہ قرآن ایسا پاک ہے کہ پاکیزہ مہینے کے اندر اور پاکیزہ رات کے اندر اور پاکیزہ فرشتے کے ہاتھ پہ علیہ قلب کے نظر بھیوہ الامین کہ ایسے فرشتے سے اُتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اُتارا ہے حضب علیہ الناس یہ اس لئے اُترا ہے اس کی تبلیغ کو لے کے عالم کے اندر چلنا ہے پورے ساتھ برعظم میں گومنا ہے اور بتانا ہے کائنات کا ایک ہی خالق ہے کائنات کا ایک ہی مالک ہے نوح علیہ السلام کی قوم بوری اور اللہ تعالیٰ نے کہا نوح وسنہ الفوں کا ایک کشتی بنا جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور وہ ہستے کہ نوح کیسا دیوانہ مجنون ہے وہ سہرہ پہ کشتی بنا رہا ہے نوح علیہ السلام نے فرمایا اِن تَسْخِرُ مِنَّ فَإِنَّ نَسْخُرُ مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ آج تم مجھ پہ حس رہے ہو انکریم میں بھی تم پہ حسنے والا ہوں فَفَتَحْنَا بَوَابِ السَّمَائِ بِمَا اِمْمُنْ حَمِرِ آسمان کے در کھولے وَفَتَحْنَا الْعَرْضَ عَيُونَا اور زمین چشمہ بن گئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا یا ابو نیر کا مانا میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا وَلَا تَكُمَّا الْكَافِرِينَ ان کا ساتھ نہ دینا جو اللہ کے باغی ہے اللہ کے منکر ہے اللہ کے رشمن ہے بیٹے نے کہا ساوے الہ جمل میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یاسمونی من الماء جو مجھے پانی سے بچائے گا قَلَا سِمُ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ آج اللہ کی عمر سے کوئی نہ بچا پا وَحَالَ بَيْنَهُمْ الْمُوجِ مَقَانَ مِنَ الْمُحُرَقِينَ ایک موج چڑی کہ بیٹا بھی غرق ہوا یہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے فقی فتانہ حضابی وَنُدُورْ دیکھا کیسا تھا میرا آزاب اور کیسا تھا میرا دارانہ قومیوں ناکام ہوتی ہے ان کے عروج زوال کی طرفیو آتے ہیں اور ان کے خواب یوں ڈوبا کرتے ہیں ان کی ترقیاں یوں ڈوب جایا کرتی ہیں جب وہ جب وہ جب وہ جب وہ وقت کے نبی کے مقابل میں آتے ہیں اور دعوت کے مقابل میں آتے ہیں یہ کائنات کے رب کا تعریف کروانا ہے پوری کائنات کے اندر چلکے کیونکہ کائنات رب کا ہے آسمان بھی اللہ کا ہے یہ زمین بھی اللہ کی ہے یہ ہواے بھی اللہ کی ہے یہ آرش فرش بھی اللہ کا ہو یہ پوری کائنات اللہ کی ہے یہ اسی کا کنبہ ہے پوری مخلوق اس کا ایال ہے اور اس کا کنبہ ہے کہ بتانا ہے کہ کائنات کا رب ہے وہی کائنات کا نظام چلانا ہے تو سات بر آزم کے اندر چلنا ہے زمانہ تو بر شوق سے سن رہا ہے ہم ہی صوبہ داستہ کہتے کہتے ہم ہی اس پیغام کو لے کے نہ چلے کل کہا جائے گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کانفلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تم کو قوم کا رہنما اور رہبر بنا کے بیجا ہے تمہیں کائنات کے رب کا تعارف دہا تم اس اللہ کے بغام کو لے کے عالم اقوام تک کیوں نہ پہنچے پورے انسان یہ تک کیوں نہ پہنچے کہ اس وقت تمہارے گھر تمہیں محبوب تھے کہ اس وقت تمہارے بیوی بچوں کے رونائیوں نے تمہیں تمہارے قدموں کو جمع دیا اور تم زمین کے ساتھ چھپک جاتے ہو جب تمہیں کہا جاتا انفیرو وہ بھوکھنے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں حضرت عمر باہر گشت کر رہے ہیں اور ایک عورت کی آواز آ رہی ہے اور اس عورت کے شہر اللہ کے راستے میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے تتاولہ دلیل اس وقت جانبہ وحرکنی اللہ حبیب اولائی مہو فلولہ دان اللہ اللہ شیعہ مسلہ لزوزیہ من حاد السریری جوانی مہو کہای کیا ہوا رات تو نمبی ہو گئی اور سیاہ کالی ہو گئی فرکت کا زمانہ ہے اجتماع کا زمانہ نہیں ہے آج بھی سال نہیں ہے اور میرے شہر اللہ کے راستے میں ہے جو مجھ سے کھیلتے میں اس سے کھیلتی پھر آگے کہا فلولہ دان اللہ اللہ شیعہ مسلہ اس ذات کی قسمتی سٹریسہ کوئی نہیں اگر اس کا در نہ ہوتا اس کا استحضار نہ ہوتا لزوزیہ من حاد السریری جوانی مہو میری چار پائی بھی ہل رہی ہوتی اور میری چار پائی بھی چرچران رہی ہوتی اور میرا بستر بھی کسی غیر مغرب سے عباد ہو سکتا تھا